اس کی نظر اس بڑی خاتون پر ایسے ٹکی تھی جیسے کسی بچے کی اپنے مان پسند کھلونے پر ٹکتی ہے جس کو وہ جانتا ہے کبھی نہیں پا سکتا لیکن اپنے دل کو سمجھا بھی نہیں سکتا اس کے لیے وہ بڑی خاتون نہ تو کھلونہ تھی اور نہ ہی اس کی کوئی مان پسند چیز نہ ہی وہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی اور نہ ہی اس نے کچھ ایسا پہن رکھا تھا جو اس نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کرتا لیکن نہ جانے ایسا کیا تھا جس نے اس نوجوان کو اس بڑی عورت کو دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا بظاہر ستر سے اسی سال کی نظر آنے والی وہ عورت باقی دیکھنے والوں کے لیے ایک عام سی غریب عورت تھی جو سڑک نارے اس ٹھیلے پر دال چاول کھانے آئی تھی لیکن اس نوجوان کے لیے ایک منٹ کے لیے بھی اس عورت سے نظریں ہٹانا مشکل تھا مانو وہ دیکھ نہیں رہا تھا اسے دکھایا جا رہا تھا اس عورت نے ٹھیلے کے پیچھے لگے بینچ پر بیٹھتے ہی وہاں کام کر رہے شخص کو بیس روپے کی ایک پلیٹ کا آرڈر دیا جو کہ ٹھیلے والے کی زبان میں ایک سنگل پلیٹ کا آرڈر تھا ٹھیلے والے نے بڑی عورت سے بہت اچھے سے سلام کیا اور اس کا حال وال پوچھا مانو اس کو جانتا ہو یا شاید اس کی وہ پرانی کسٹمر ہو وہ اسے امہ جی کہہ کر مخادب کر رہا تھا چاولوں کی وہ چھوٹی پلیٹ ملنے کے بعد اس عورت کی توجہ پلیٹ سے زیادہ آس پاس کے لوگوں پر تھی اور وہ ان پر ایسے سرسری نظر ڈار رہی تھی مانو کوئی کھو گیا ہو اور وہ اسے ڈونڈ رہی ہو اسی دوران اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی جو اسے کچھ دیر سے گھور رہا تھا بوڑی عورت نے اس کو آتھ کی اشارے سے اپنے پاس بھلایا اور وہ نوجوان ایک جٹکے کے ساتھ اس فلم سے باہر آیا اور اسے ملو ہوا کہ وہ اس فلم کو دیکھنے والا کوئی تماشائی نہیں بلکہ اس فلم کا ایک کردار تھا جی امہ جی جیسے اس کے موز سے بے اختیار نکلا تھا بیٹا چاول کھائے گا اس عورت نے آہستہ آواز میں پوچھا نہیں امہ جی میں تو بس یونی ویسے ہی نوجوان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس عورت نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ٹھیلے والے کو آڈر دے دیا اور ٹھیلے والا بھی جیسے آڈر تیار کرے بیٹھا تھا جیسے کہ وہ جانتا ہو کیا ہونے والا تھا اس نوجوان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ شاہد اس عورت نے اس کو غریب اور بوخہ سمجھا تھا جو کہ وہ اپنی اولیے سے بلکل بھی نہیں ملوم ہوتا تھا اور شاہد یہی سمجھا تھا کہ اس سے نہیں بلکہ چاولوں کی اس پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے آتھ میں تھی اب پلیٹ اس کے آتھ میں تھی اور انکار بہت برا ملوم ہوتا لہذا اس نے وہ پلیٹ لی اور ان چاولوں کو کھانے لگا علاقہ عاملات میں وہ کبھی بھی روڈ سائٹ سے کچھ بھی نہیں کھاتا تھا اور صرف کسی کے موہ میں گیا چمچ اپنے موہ میں ڈالنے کا ڈھونا خواب اس کی رات کی نید حرام کرنے کے لئے کافی تھا ابھی اس نے ایک چمچ چاول موہ میں ڈالا ہی تھا کہ امہ جی نے گفتگو کا آغاز کر دیا یہ گفتگو بہت ہی لمبی چلی لیکن اس پوری گفتگو میں اس خاتون نے اس نوجوان سے صرف ایک ہی سوال کیا تھا اور وہ اس کا نام تھا جس کا جواب بھی شاید اس نے غور سے نہیں سنا تھا کیونکہ نوجوان کا نام اتنا یونیک تھا کہ یہاں تو پہلی بار میں سمجھ ہی نہ آتا یہ تو کوئی بھی اس کا مطلب پوچھے بغیر نہیں رہ سکا لیکن شاید امہ جی کو اس نوجوان کے نام سے کوئی مطلب ہی نہ تھا لیکن اس کے برعکس یہ نوجوان اس عورت کے شجرہ نصر سے لے کر اس کی کون سی بغ کتنی چلاک اور کون سی بیٹی کتنی مظلوم ہے سب جان گیا تھا وہ ایک ٹیپیکل بوڑی عورت تھی وہ نوجوان نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی یہ باتیں کیوں سن رہا تھا اس کی کوئی روانی وجہ تھی یا شاید وہ چاولوں کی پلیٹ جس کا وہ حسان اتار رہا تھا آخر کار آدھے گھنٹے بعد وہ بیس روپے کی پلیٹ ختم ہوئی گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ گفتگو بھی اس کے ساتھ وہ بوڑی عورت اٹھی آبید بٹے میں لپٹے ہوئے چالیس روپے نکالے ٹھیلے والے شخص کو دیئے اور سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی وہاں سے چلی گی اس کے جانے کے بعد ٹھیلے والا شخص بڑھ بڑھانے لگا یہ امہ جی بھی نا کیا ضرورت ہوتی ہے کسی وہ کھانا کھلانے کی اب پیدل جائے گی اتنا دور کرایا بھی ختم ہو گیا ہوگا رب سمجھے امہ جی کو میری تو سمجھ سے باہر ہیں یہ ٹھیلے والا شخص تو نہیں لیکن وہ نوجوان اس پہلی کو سمجھ گیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس عورت نے وہ چاول اس کا پیٹ برنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لفاظ کی بھوک مٹانے کے لیے کھلائے تھے ان بیس روپے میں اس نے اس نوجوان کا آدھا گھنٹا خریدا تھا اور اس میں اس عورت نے اپنے دیل کا بوجل کا کار لیا تھا اور اب اس کے لیے اس طرح الکا کھلکہ ہو کر چلنا بلکہ بھی مشکل نہ رہا تھا